امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اس سام کا نام ہے گرین اینا کونڈا گرین اینا کونڈا ایک کیر زہریلا کنسٹرکٹر ہے جو برازیل کے ایمازون اور جنوبی امریکہ کے کچھ دوسرے حصوں میں پائے جاتا ہے یہ ایمازون کی سب سے زیادہ خوبزدہ اور قابل احترام پرجاتیوں میں سے ایک ہے سبز اینا کونڈا دلدلوں، آہستہ چلنے والی نتیوں اور ایمازون کے دلدل میں رہتے ہیں جہاں وہ پانی میں دقریباً مکمل طور پر ڈوبے رہتے ہیں پانی پینے کے لئے آنے والے گیر مشکوک شکار پر حملہ کرنے کا انتظار کرتے ہیں اگرچہ سام زمین پر قاہل ہوتے ہیں لیکن وہ پانی میں چکنے اور چپکے ہوئے ہوتے ہیں ایک بار جب وہ اپنے شکار کو اپنی محلک کنڈلی میں پکڑ لیتے ہیں تو شکار کے آخری لمحات قریب ہوتے ہیں کیونکہ سام اپنے شکار کو موت کے گاڑ اتار دیتے ہیں اگرچہ ابھی تک کوئی ثبوت درج نہیں کیا گیا ہے لیکن سبز اناکونڈا کو اکثر آدم کھور کے طور پر لیبل کیا جاتا رہا ہے جس کی کئی گیر تدیشدہ ریپورٹس موجود ہیں کہ انسانوں کو ان کے بڑے سامپونیں کھایا ہے سائنس انہوں نے یہ انتیجہ خص کیا ہے کہ اناکونڈا کے لئے انسان کو کھا جانا نممکن نہیں ہے کیونکہ یہ سام انسانوں سے زیادہ سخت اور مضبوط شکار کھاتے ہیں تاہم چونکہ انسان اور اناکونڈا شاز و ناظر ہی تعمل کرتے ہیں اس لئے اناکونڈا کو انسان کو شکار کے طور پر پیچاننے کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا اور اس طرح اناکونڈا کے انسانوں کو کھانے کے امکانات کم ہوتے ہیں گرین اناکونڈا دنیا کے سب سے بڑے سامپوں میں سے ایک ہے فیمل اناکونڈا میل اناکونڈا سے کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے ان کی لمبائی تیس فوٹ یعنی کہ نو میٹر قطر بارہ انچ تیس اشاریہ پانچ سائنٹی میٹر تک پھیلی ہوتی ہے گرین اناکونڈا جنوبی امریکہ کے شمالی علاقوں سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹوپک ہوتا ہے کمپلیٹ امیدہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اب کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اللہ حافظ